موسیقی 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 جو یہ پروٹسٹ ہے یہ کارسیڈل کرنگ کے خلاف ہے جو رزوان جن کو یعنی نے گرفتار کرنے کے بعد ایسے جی کو حوالے کیا تھا وہ وہاں سے ان کی لاش نکلے تو اس حوالے سے آج ہم نے یہ پروٹسٹ کیا ہے یہ جو ساری جو کشمیر کے ٹریڈرز ہیں ان کی کوارڈنیشن ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اس بہمانہ قتل کے خلاف ہم نے آج یہ پروٹسٹ کیا ہے یہ پروٹسٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ یہاں سے بنگو کو لے کے گرفتار کرنے کے بعد بینا کوئی کیس بینا کوئی پوچ آج ان کو وہاں لے کر اکیبت کانو میں لے کر وہاں ان کو زیری ٹورچر ہلاک کیا جاتا ہے آج کا یہ پروٹسٹ اسی حوالے سے ہے جو رزوان کی شہادت ہے جو ان کو زیری حراست شہید کیا گیا اسی حوالے سے آج ہم نے یہ پروٹسٹ بلایا ہے اور یہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہیں گے اور اس حوالے سے ہم حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ این اے کے دباہ میں آکے این اے کی باتوں میں آکے یہاں کے معصوم طالب علموں کو جو کہ ایک سکول کا پرنسپل بھی تھا اس کو گرفتار کرنے کے بعد شہید کرنا یہ ایک شرم کی بات ہے اور یہ سب سے بڑی انسانی حقوق کی پاہمالی ہے جس کے خلاف آج ہم جمع ہوئے ہیں اور ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ہمارا یہ مدہ ہے کہ گارمنٹ کے پاس ہمارے سات سو انیس کروڑ روپیہ پڑے ہوئے ہیں اس پر ایک اور ایک ظالمانہ آرڈر ون ہنڈرڈ ایٹی سکس جو فائنانس جپارٹمنٹ میں نکالا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس مہینے صرف ٹریجری میں پندرہ ہنی پرسنٹ پیمنٹ ہوگی اگر آپ کے پاس اگر یہاں اویلیبل بھی ہوگی ہنڈرڈ پرسنٹ پیمنٹ لیکن ٹریجری والے پندرہ ہنی پرسنٹ ریلیز کریں گے لیکن یہ کنٹریکٹر کا فالٹ نہیں ہے یہ ان ایچ او ڈیز کا فالٹ ہے یہ ڈی سیز کا فالٹ ہے جو اس مہینے ہمیں پیسے ریلیز کر رہے ہیں ہمارے ایڈکیٹو انجینر کو یہ یہ ہمارے چیپ انجینروں کا فالٹ ہے جو اس مہینے اس وقت پیمنٹ ریلیز کر رہے ہیں اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے اکٹوبر میں پیسہ ریلیز کر دیا پھر وہ ان ایچ او ڈیز کو کیوں نہیں بتاتی آپ لوگ انہیں ابھی تک ان کو پیمنٹ کیوں نہیں کی وہ ایچ او ڈی کو کیوں نہیں پکڑ دی ہے وہ صرف ٹھیکے دار پر کیوں ہی لاتھیاں چلا رہی ہے ہاں ہم گورنمنٹ کو وارن کرتے ہیں اگر یہ آڈے ریووک نہیں ہوا تو سارے ٹریجریز بند ہوں گے یہ جو یہاں پر روڈ خراب ہو گئے اس میں پیچنگ نہیں ہوگی دربار موپے رنگ نہیں ہوگا کوئی کام نہیں ہوگا کوئی مگڈمائزیشن نہیں ہوگی اس لئے اور ٹریجریز کو ہم تالہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں نے اور ان ساتھی جو یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کے ساتھ بہت خلکے الیکشن کے بارے میں بات کی ہے اور الیکشن کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ سب ہم دونوں جماعتیں جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے لڑ سکیں اور سیکلہ فرنٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اس چیز کے لئے دونوں جماعتوں کو دینا بھی پڑا اور لینا بھی پڑا جس میں یہ نہ محسوس ہو کسی کو کہ ایک ہار گیا اور ایک جیت گیا ہے اس کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جمہو اور اوڈمپور کی سیٹ کانگرس لڑے گی سین اگر کی سیٹ میں لڑوں گا اور فرنڈلی کانٹیسٹ ہوگا کانگرس اور نیشنل کانفرنس کا انانٹاگ میں اور بارہ ملہ میں اس کے ساتھ ساتھ لڑاک کی سیٹ بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس میں بھی کانٹیسٹ ہوگا دونوں کا ایک فرنڈلی کانٹیسٹ ہوگا ہم کوئی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یا یہ جیتے ہیں یا ہم جیتے ہیں کہ سیکلر پارٹیز جو ہیں وہ آگے آئے ہیں یہ تشریب لائے ہیں امید یہ ہی کروں گا اس طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ وطن کو سیکلر رکھنے کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں مگر میں ان سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ باقی جگہوں میں بھی وطن میں وطن کے لیے انہیں بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے انڈرسٹینڈنگ کی دوسری جماعتوں سے کہ ایک وطن جو ہمارا ہے یہ مضبوط رہے سیکلر رہے اور سب کے لیے برابر رہے اس کی میں ان سے اپیل آپ کے سامنے کرنا چاہتا اس میں تو ہم ایک جو ان کا نرنے تھا وہ اس میں شامل ہے میں ان کو بدھائی دیتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہ یہ بہت ہی اچھے نینے ہوا اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جمعوں میں اگر یہ کھڑے کر دیتے آدمی تو یہاں بھی ہمارا ایک ایک ڈیڈیڈ لاک ووٹ انسی کا کر جاتا تو بی جے پی کا فائدہ ہو جاتا کشمیر میں بھی اگر ہم بلکل الگ الگ لڑتے تو وہاں ٹرانسفر کرنا ووٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں ہماری دوسری پارٹیوں سے لڑائی ہیں تو ہم دونوں کی اگر وہاں دو سیٹوں پہ جہاں انتناگ میں ہمارا بھی کچھ ایم ایل اے ہیں بارہ مولا سائیڈ میں بھی ہمارے کچھ ایم ایل اے ہیں وہاں آپ اپنا طرف بھی سمحل پائیں گے اپنے ووٹس کو بھی سمحل پائیں گے اور وہاں پریاس ہوگا کہ ہم وہاں دونوں جگہ اس طرح کٹ تھراؤٹ کی پولٹکس نہیں کریں گے کہ بلکل ہی بارنا ہے ہمارا وہاں دونوں کی لڑائی تیسرے کو ہرانے کی ہوگی آپس سے ایک دوسرے کو ہرانے نہیں ہوگی ہماری فرنڈلی فائٹ کا یہی مطلب ہے کہ ہم ایک پر اتنا وار نہیں کریں گے مارنے کا جیت جاتے ہیں آپ جیت جاتے ہیں ہم جیت جاتے ہیں ایک ہی بات ہے نیشنل کی ٹیم پہ تو وہ ایک ہی جگہ لینا ہے کیونکہ نیشنل لیول پہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس پارٹی کی ایک ہی سوچ ہے اور وہ آج سے نہیں ہے وہ آزادی سے پہلے نہرو جی کے زمانے میں گاندی جی کے زمانے میں شکو عبداللہ صاحب کے زمانے سے آج سے کر ہی ہے ٹھیک ہے راجنیتی میں کبھی ٹھنڈا گرم ہوتا ہے لیکن جب بھی کوئی نیشنل ایشو ہوتا ہے تو ہم دونوں پارٹیاں ہمیشہ دنیا کو دکھے ہیں کہ ہم ایک دفعہ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں میں بہت سواگت کرتا ہوں اور سرنگر میں ہم سب کے مشترکہ کانڈیڈیٹ فاروق عبداللہ صاحب ہوں گے وہاں کوئی کانڈیڈیٹ نہیں ہوگا پارٹی کا اور وہاں بھی ہم سب لوگ کمپین کریں گے چاہے ہم آنت ناغو اور بارہ مولا میں جتنے بھی ہم کانگریس کے لیڈر ہیں مجھ کو ملا کر اگر ہم اپنی اپنی پارٹی کی کمپین کریں گے لیکن ہم سب مل کر امبیکا سونی جی سے لے کر مجھ سے لے کر اور ہمارے پی سی سی پریزنڈن اور جورہ جی سے لے کر سرنگر میں ہم فاروق عبداللہ صاحب اور نیشن کانفرنس کے لیے لیڈر ہیں ہم کبھی کبھی ہم ان کو بولتا ہیں کہ آپ تو مشترکہ مشترکہ پارٹی کے لیڈر ہیں کبھی 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 کھ drawers کریں بھی اموسیقی موسیقی موسیقی